بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور اپ پراپرڈی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک سو آٹھ سوری اور یہ ڈیل کرتی ہے رائٹس اینڈ لائیبیلٹیس آف لیزر اور لیزی اب لیزر اور لیزی کے جو رائٹس ہیں ان کے جو لائیبیلٹیس ہیں یہ سیکشن 108 ڈیل کرتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپنیٹ فا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے وال ویڈیو آپ ان ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر اب انہوں نے یہ سیکشن 108 کے اندر انہوں نے لیزر اور لیزی کے درمیان ان کی کیا لائیبیلٹیس ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں یہ انہوں نے اس کے اندر ڈسکاس کی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیٹوین دی پارٹیس اگر کوئی کانٹریکٹ ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہے یا جس علاقے کے اندر وہ ایموبل پراپرٹی واقع ہے وہاں جائداد کو لیز پر دینے کا کوئی رسم رواج نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی کسٹم موجود نہیں ہے تو اس صورت میں یہ لیزر اور لیزی کی کیا رسپانسبلیٹیس ہوں گی اور ان کے کیا رائٹس ہیں اور اس سیکشن کو انہوں نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے ایک ہے پارٹ اے اور ایک ہے پارٹ بی اب پارٹ اے کے اندر انہوں نے رائٹس اور لائیبیلٹیس آف لیزر جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر ڈسکاس کی ہیں اس کے اندر یہ جو لیزر کے رائٹس اور لائیبیلٹیس ہیں اس کے اندر انہوں نے تین چار چیزیں بتائی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت لیزر اور لیزی کی درمیان کوئی کانٹریکٹ آف لیز جو ہے وہ تیپا جائے گا یا ان کے درمیان سیٹل ہو جائے گا ان بیٹوین دیم ایف کانٹریکٹ آف لیز سائنڈ تو لیزر جو ہے وہ ریسپانسبل ہے کہ وہ لیزی کو اس ایم موبل پروپرٹی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر کوئی ایب ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے لیزی کو مزید کوئی نقصان ہو سکتا ہو یا دورانے ایگریمنٹ یا دورانے استعمال سچ پروپرٹی سچ ایم موبل پروپرٹی اگر ایک دیفیکٹ ہے تو لیزر جو ہے اس کی یہ ریسپانسبلیٹی ہے کہ اس ڈیفیکٹ کے بارے میں لیزی کو آگاہ کرے اس کو انفارمیشن دے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب ان دو لوگوں کا لیزر اور لیزی کا آپس میں کانٹریکٹ آف لیز سائنگ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا موثر اور افیکٹیو اس وقت ہوگا جب لیزر اس ایم موبل پروپرٹی کا پوزیشن یو ہے یہ اس کو لیزی کو ڈیلیور کرے گا دوسری بات پوزیشن کی کی ہے انہوں نے تیسری بات یہ ہے کہ یہ لیزر جو ہے اس سے متعلق یہ تصور کیا جائے گا ایمیجن کیا جائے گا کہ وہ لیزی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرے کہ جس سے لیزی جو ہے وہ ایم مو پروپرٹی کا کرایا ادا کر سکے اس کا رینٹ پے کر سکے اور وہ جو اس کی جو شرائط ہیں جو کنڈیشنز ہیں ٹارمز ان کنڈیشن آف سچ کنٹریکٹ وہ جو لیزی ہے ان کو پرفارم کر سکے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرے کہ جس سے لیزی آسانی کے ساتھ کرایا بھی رینٹ بھی پے کرتا رہے پریمیم بھی ادا کرتا رہے اور اس کے اندر وہ کام بھی کرتا رہے اپنی انکم بھی جنریٹ کرتا رہے اور جب تک وہ لیزر کو کرایا دیتا رہے گا پریمیم دیتا رہے گا انکم دیتا رہے گا اس کے پروپرٹی کا بیٹر استعمال کرتا رہے گا تو اس وقت تک وہ لیزی جو ہے وہ لیزر کی جو پروپرٹی ہے اس کا پوزیشن جو ہے اپنے پاس ریٹین کر سکتا ہے تیل دی ایکسپائریشن آف ٹینیور آف سچ لیس کانٹریکٹ اور اس میں اس معایدہ کی جتنے بھی مفادات ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ لیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ لیزی کو حاصل ہوتے ہیں اور وہ خود حاصل کر سکتا ہے یا اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اس کے اندر مفاد کوئی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یا وہ بندہ مفاد حاصل کرتا ہے اس پروپرٹی سے جو ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر انکریز ہوں گے یا اس کے اندر پیدا ہوں گے یا جنریٹ ہوں گے اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے سیکشن ایک سو آٹھ کا جو سیکشن سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر انہوں نے رائٹس اینڈ لییبیلٹیز آف لیزی کو ڈسکس کیا ہے اس کے اندر انہوں نے پانچ سات تیزیں دس چیزیں بتائی ہیں وہ میں سٹیپ پائی سٹیپ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو یہ جو رائٹس اینڈ لییبیلٹی آف لیزی ہے اس کے اندر یہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر دورانے ایگریمنٹ یا دورانے کانٹریکٹ آف لیز اس میں اگر اس نے لیزر نے پروپرٹی کا پوزیشن لیزی کو دے دیا اور دورانے معہدہ دورانے کانٹریکٹ دیورنگ دی کورس آف کانٹریکٹ آف لیز ایف دیر کچھ ایکسیشن ہو جاتی ہے اس پروپرٹی کے اندر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر ان کے درمیان کوئی معہدات کے اندر اس طرح کی کوئی شک لکھی ہویا ہے کوئی کلاس منشن ہے تو بیلن گوڈ اگر کوئی کلاس اس معہدے کے اندر منشن نہیں ہے اور پروپرٹی کے اندر کوئی ایکسیشن ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی انکریز ہو جاتی ہے تو قانونن وہ جو ایکسیشن ہوگی اس پروپرٹی کی جو ایکسیشن ہوتی ہے وہ لیزر کی تسلیم کی جاتی ہے اس کی سمجھے جاتی ہے اس کی اونرشپ سمجھے جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیورنگ دی کورس آف لیز کانٹریکٹ ڈیورنگ سچ پیریڈ اگر اس ایموول پروپرٹی کے اندر آگ لگ جاتی ہے یا وہ ڈیمالش ہو جاتی ہے یا وہ تباہ ہو جاتی ہے یا اس کے اندر وہ کلٹیویٹ ابل نہیں رہتی یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ لیزی جو ہے اس کے پاس اختیار ہیں یہ اس پاور ٹو ٹرمنیٹ دی کانٹریکٹ آف لیز اور اپنی جو ریسپنسیبیلٹیز ہیں ان سے وہ بریوزمہ ہو سکتا ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے اور معاہدے کو وہ وائٹ ڈیکلیر کر سکتا ہے نوٹس دے کر اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے شرط ایک یہ رکھی ہے کہ اگر دورانے معاہدہ دیورنگ کانٹریکٹ آف لیز اگر اس ایموول پروپرٹی کے اندر اگر لیز پروپرٹی کے اندر اگر لیزی کی وجہ سے یا لیزی کے ہاتھ ہوں اگر کوئی اس کے اندر کوئی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے یا وہ ڈیمالش ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی آگ لگ جاتی ہے یا وہ پروپرٹی ضائع ہوتی ہے تو پھر یہ لیزی جو ہے یہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو دے گا یا پھر اس کے اندر جو حاصل منافع ہوگا اس کی اوپر وہ انٹائٹل نہیں ہوگا وہ اس کا منافع یا پروپرٹ اس کو لیزی کو نہیں ملے گا اگر وہ منافع سے بڑھ کر رقم ہے تو پھر وہ اپنی جیب سے وہ لیزر کو ادا کرے گا اس کے بعد اس کی جو سب کلاس ایف ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایمو پروپرٹی کے اندر وہ اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے that is required to be repair اور لیزی جو ہے اس کا نوٹس دیتا ہے اس کو لیزر کو کہ بھائی یہ یہ جو میری پروپرٹی جس کے اندر جو آپ نے مجھے دی ہے لیز کے اوپر اس کے اندر یہ یہ چیز بنا دو یہ دروازہ لگا دو کھڑکی لگا دو یا اس کو مرمت کر دو یا اس کو repair کر دو اگر وہ اس کے نوٹس کا جواب نہیں دیتا لیزر اور یا اس کی اندر کو negligence کر جاتا ہے غفلت کا مزارہ کر جاتا ہے یا وہ repair کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو لیزی جو ہے اگر اس کو repair کرتا ہے تو پھر وہ اس کو جو اس کی monthly income ہے یا monthly rent ہے یا جو بھی اس کی رقم ہے اس کی اندر سے جو cry house کو ملتا ہے وہ اس رقم کو deduct کر سکتا ہے یا cut سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section اپنا 108 اس کی sub class g اب sub class g کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس ایموبل پراپرٹی جو لیز ہے لیز ایموبل پراپرٹی یا لیز پراپرٹی کے اوپر کوئی tax ہے کوئی dues ہیں کوئی incumbrances ہیں کوئی دیگر باج بات ہیں یا کوئی utility bills اس کے اوپر pending ہیں جن کو pay کرنا otherwise یہ لیزر کی responsibility ہے اگر وہ ان taxes کو ان واجبات کو ان bills کو وہ pay نہیں کرتا تو لیزی جو اس کو اگر اس کو notice دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ واجبات clear کریں tax دیں property tax دیں یا جو دیگر اس کے اوپر جو لگان ہے مالیہ ہے revenue ہے یہ آپ جمع کروائیں اور اگر وہ جمع نہیں کرواتا بابا جیو notice کی جمع نہیں کرواتا لیزر تو پھر لیزی اگر اپنی pocket سے یہ جتنے بھی ڈیوز ہیں اگر clear کرتا ہے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے اور he is entitled to deduct from the monthly income or monthly rent of such immobile property or lease property اس کے بعد اس کی جو section ایک سو آٹھ کی سب کلاس ایچ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب tenure of lease جب ختم ہو جائے گا جب expire ہو جائے گا جب مکمل ہو جائے گا تو لیزی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس immobile property کو یا lease property کو اسی condition کے اندر اس کو واپس کرے کہ جس condition کے اندر اس نے اس کو حاصل کیا تھا اس کو لیا تھا اور اس میں اگر اس نے کوئی اضافہ کیا ہے اس کے اندر کوئی development کیا ہے اس کے اندر اس نے کوئی construction کیا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے کوئی کام کیا ہے کوئی اس کے خرچہ کیا ہے اور اس کا notice بھی اس نے دیا ہے اس کو تو پھر وہ اس کے منافع سے یا اس کی جو پریمیم بنتا ہے اس میں سے وہ رقم deduct کر سکتا ہے کاٹ سکتا ہے اور اس کی بعد آجاتی ہے subclass l اب subclass l یہ ہے کہ جب یہ lease کا معاہدہ اگر غیر معنی نمودت کے لیے ہے اور اس کے اندر جو ہے کوئی duration جو ہے اس کو determine نہیں کیا گیا اور سال سے اوپر ہے یا ایک سال کے زیادہ عرصے کے لیے ہے اور اس اندر دونوں نے mutually understand وہ کیا تھا اگری ہوئے تھے کہ جب تک lease آپ برقرار رکھنا چاہیے تو برقرار رکھ سکتے ہیں تو اس میں اگر جب وہ کوئی ایک فریق دونوں میں سے اگر وہ lease کو terminate کرنا چاہتے ہیں اگر وہ lease کو ختم کرنا چاہتے ہیں then they both have must to give or deliver notice to each جو بھی بندہ ختم کرنا چاہتا ہے lease کو terminate کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے بندے کو notice دے گا چاہیے لیزر دیتا ہے terminate کرنا چاہتا ہے یا lease ایک دوسرے کو وہ notice دیں گے اور اس کے بعد ان اگر lease کو اس بات کی اختیار ہوگا اور اس کو وہ entitle ہے کہ اس property کے اندر اس کی جو سامان پڑا ہوا ہے جو luggage پڑا ہوا ہے یا اس کی کوئی crafts پڑی ہوئی ہیں cultivatable اگر لینڈ ہے تو اس کو اٹھانے کی اجازت ہے وہ اٹھا سکتا ہے اس کو لے جا سکتا ہے اپنی صرف custody کے اندر اور اس کے بعد جو اس کی subclass j ہے اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی مختلف بات کی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دورانے lease اگر leaseی اور اس کا جو period of lease ہے وہ اگر ایک سال یا ایک سال سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہے consist more than one year consist upon the period of more than one year تو اگر وہ اس property کو اس lease property کو اگر وہ mart gateugarze کرنا چاہے کسی کو mart engage دن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے وہ ساری کو بھی کر سکتا ہے اس کی کسی حصے کو بھی کر سکتا ہے totally بھی کر سکتا ہے तो perfectly بھی کر سکتا اور اگر وہ mart gage نہیں کرنا تو اس کو اگر وہ sub lease کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو sub lease کر سکتا اور اس میں انہوں نے ایک یہ بتایا ہے ایک شرط یہ بھی ہے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر ان کے یہ جو کانٹریکٹ اپ لیز ہے اس کے اندر سب لیز کی بات نہیں کی گئی تو لیزی کے پاس پھر یہ انٹائٹل ہے اس پراپرٹی کو اگر وہ مارٹی گیج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر سب لیز کرنا چاہے تو وہ اس کے پاس رائٹ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ک اب سب کلاس ک کے اندر یہ ہے کہ دورانے لیز اور جب تو اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا دورانے استعمال اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ جس سے اس کی فرٹیلٹی آف کلٹیویٹیبل لینڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے یا اس کے اندر کوئی ڈیفارٹ پیدا ہو جائے تو یہ اس کا لیزی کا یہ کام ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنا ایک نوٹس جو ہے وہ لیزر کو ڈیلیور کرے اس کو نوٹس دے اور اس کو بتائے کہ جناب آپ کی کلٹیویٹر لینڈ جو ہے وہ جو میں کاش کر رہا تھا اس کے اندر بائی سچ انڈ سچ ریزن اس کے اندر اس طرح کا کچھ ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جس سے اس کے فرٹیلٹی جو ہے وہ ڈیویلی ہو گئی ہے یا وہ اس کے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے یا امول پراپٹی کوئی بیلڈنگ ہے تو وہ پلیپس کر گئی ہے یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا اگر اس میں اگر وہ یہ پراپٹی جو ہے وہ کسی ایسی وجہ سے اس کی زرخیزی جو ہے یا اس کی جو فرٹیلٹی ہے کلٹیویٹیبل لینڈ کی وہ کسی وجہ سے انکریز ہو جاتی ہے یا پراپٹی کی جو بیلڈنگ ہے اس کی جو فرٹ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو یہ جو لیزی ہے اس کا رائٹ ہے کہ پھر اس کو بتائے نفع نقصان کا لیزر کو بتائے اگر اس کی انکم زیادہ بنتی ہے تو اسے کہے کہ جناب اس کی انکم زیادہ ہے اگر اس کی انکم کام بنتی ہو تو اس کو بتائے کہ اس کی انکم کام بنتی ہے اگر پراپرٹی کا جو رینٹ ہے وہ زیادہ بنتا ہے تو اکی جناب یہاں رینٹ زیادہ ہے یا پاس سے سڑک گزننے کے وجہ سے اس کا رینٹ انکریز ہو گیا ہے تو یہ بات جو ہیں ان کو بتائے گا لیزر کے نوٹس کے اندر لے کر آئے گا اگر کسی ڈیفیکٹ کی وجہ سے وہ پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے یا پراپرٹی ڈیمالش ہوتی ہے اس کے اندر وہ نوٹس دیتا ہے اس کو ریپیئر کرنے کا اگر وہ نہیں کرتا اپنے پاس سے کرتا ہے تو پھر وہ اس کے منافع سے یا اس کی انکم سے اپنی جو ایکسپینسز ہوں گے ان کو ڈیڈا کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ساب کلاس ایل ساب کلاس ایل کے اندرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیورنگ دی کورس آف لیز ایگریمنٹ دی لیزی اس ریسپانسیبل ٹو پے انٹائر پریمیم انٹائر رینٹ انٹائر منتلی رینٹ انٹائر پریس تو لیزی کی یہ ریسپانسیبلیٹی ہے کہ وہ جتنا بھی اس کا کرایت ہے ہوا ہے جتنا بھی اس کا پریمیم ہے یا جو بھی اس کے اندر جو انکم کا جو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سیٹل کیا ہے یا فصل کا جو انہوں نے بیٹھ کے سیٹل کیا ہے جب وہ وقت پورا ہو جائے ٹائم پورا ہو جائے اگر وہ مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کو مکمل ادائیگی اس مہینے کی کرے بروقت کرے اور جو جگہ اس نے بتائی ہے اس جگہ پر آ کر کرے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ایم اب سب کلاس ایم سے مراجعہ ہے کہ لیزی جو ہے وہ ریسپانسیبل ہے یہ اس کی ریسپانسیبلیٹی ہے کہ وہ جیسے اس نے پراپرلی جو ہے اس سے اپنے پوزیشن کے اندر لی ہے ایسے ہی اس کو واپس کرے گا لیکن اگر اس کے اندر وہ کوئی اکھار دوچھاڑ کرتا ہے کوئی ڈسٹریکشن کرتا ہے کوئی اس کے اندر چینج لاتا ہے مثال کے طور پر ایک لیزر ہے لیزر ہے اور ایک لیزی ہے اب لیزی اور لیزر کے درمیان دو شاپ جو ہیں ان کا ایگریمنٹ آپ لیز تیہ پاتا ہے اور وہ دونوں دکانیں جڑی ہوئی ہیں اب لیزر جو ہے اس کی درمیان کی دیوار کو نکال کے دونوں دکانوں کو ایک کر لیتا ہے اور جب اس کو وہ واپس کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ درمیان کی دیوار جو ہے اس کو بلٹ کر کے دے اس کو تعمیر کر کے دے کنسٹرٹ کر کے دے گا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وہ اس کے اندر وہ ڈسٹریکشن کرے گا تو پھر وہ ویسے ہی اس کو کر کے دے گا اور جو اس کے اندر وہ کوئی نئی چیز بنائے گا وہ اس کو ڈیمالش کرے گا اس کی مالک کی بنائی ہوئی یا لیزر کی بنائی ہوئی چیز جو ہے اموول پرپرٹی کے اندر اس کو اگر وہ ریموو کرے گا تو جب قبضہ واپس کرے گا تو وہ چیز بنا کر دے گا اگر اس نے کوئی ایڈیشنل چیز بنائی ہے وہ مالک سے اگر پیسل اپنا لیزر سے اگر وہ پیسل دینا چاہتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں دینا چاہتا تو وہ اس کو ڈیمالش کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اسی سب کلاس ایم کے اندر انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر مالک اپنی پرپرٹی کو دیکھنا چاہے تو لیزی پھر اس کو اجازت دے گا کہ ٹائم ٹو ٹائم اس پرپرٹی کا وہ اگزامینیشن کر سکتا ہے یا اس مالک اجازات یا لیزر کا کوئی ریپریزنٹیو اگر آ کر اموول پرپرٹی کا مہینہ کرنا چاہے یا اگزامینیشن کرنا چاہے تو وہ اس پرپرٹی کو اگزامن کر سکتا ہے اور اگزامینیشن آف پرپرٹی ہے اس سے روپ نہیں سکتا اور جب کوئی نئی کانسرکشن کرتا ہے تو لیزر جو ہے وہ لیزی کو نوٹس دے سکتا ہے کہ بھائی آپ پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے یہ جو چیز ڈیمالش کی ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرو یا اگر کوئی چیز نئی بنائی ہے اس کو ڈیمالش کرو تو پھر لیزی جو ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنے کا پاباند ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ان اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دورانے لیز دورین دی کورس آف لیز ایگریمنٹ اگر لیز پراپرٹی کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے یا اس کو سیل کرنے کا آرڈر آ جاتا ہے یا اس کو اٹیس کرنے کا آرڈر آ جاتا ہے یا وہ انکرونچمنٹ کی ہیٹ پلس کے اندر آ جاتی ہے یا اس کے وجہ سے کوئی انٹرونشن پیدا ہو رہی ہے یا وہ پراپرٹی یا کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا اس کے اندر کوئی کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہونا مالا ہے تو یہ لیزر کا یہ کام اپنا لیزی کا بھی کام ہے کہ وہ لیزر کو نوٹلس دے اس کو انفارم کرے کہ بھائی میرے پاس میک مائن انکرونچمنٹ والے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی انکرونچ ہے اس کو ڈیمالش کرو تو یہ لیزی جو ہے پھر یہ لیزر کو نوٹلس دے گا کہ جناب یہ ڈیمالش کروانے والے آئے ہیں تو آپ اس کو ڈیمالش کریں یا مجھے بات بتائیں میں اس کو ڈیمالش کروں اس کے بعد جو آ جاتی ہے سب کلاس او سب کلاس او کے اندر یہ ہے کہ دورانے لیز لیزی غیر منکولہ جائدات یا ایمول پراپرٹی کو ایسے ہی استعمال کرے گا کہ جس طرح کوئی بندہ اپنی ذاتی پراپرٹی اپنے پرسنل پراپرٹی کو استعمال کرتا ہے اور اس کی لک اپٹر اس کی دیکھ بال اس کی کیر اس کی وہ جو حفاظت ہے اس کا سیف گارڈیو ہے وہ اسی طرح کرے گا کہ جس طرح اپار سن لک اپٹر ہز اون پراپرٹی اور اس کی سیف گارڈ کرتا ہے اس کی سکورٹی کا خیال لگتا ہے اور اپنی جائدات میں جس طرح کسی کو داخل نہیں لنے دیتا اس میں توڑ پھوڑ نہیں کرنے دیتا اسی طرح لیس پراپرٹی کے اندر بھی وہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور اسی طرح اس کے اندر توڑ پھوڑ کی بھی اجازت نہیں دے گا اس کو ڈیمالش ڈیسٹریکشن کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی خود کسی بیلڈنگ کو گرائے گا نہ کسی کو بیلڈنگ کو ڈیمالش کرنے کی اجازت دے گا اور نہ ہی اگر کلٹیویٹیبل لینڈ ہے اس میں سے خود درخت کاتے گا اور نہ ہی کسی کو درخت کاتنے کی اجازت دے گا اس کے بعد سب کلاس پی ہے اب سب کلاس پی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لیزی لیزر کی اجازت کے بغیر جائدات میں کوئی نئی تعمیر نہیں کر سکتا اگر وہ ذری زمین ہے اگر مثال کے طور پر لیزر اور لیزی کی درمیان کانٹریکٹر پلیز ہوتا ہے اور جو ایمیویل پرپرٹی ہے وہ کلٹیویٹیبل لینڈ ہے اور کلٹیویٹیبل لینڈ جو ہے وہ صرف کلٹیویٹیبل پرپیزز کے لیے وہ ڈیلیور کی جاتی ہے اس کو پوزیشن ڈیلیور کیا جاتا ہے لیکن یہ جو لیزی ہے یہ اس پرپرٹی کے اندر کوئی کانسٹرکشن نہیں کر سکتا یعنی اس کی نیچر آف کلٹیویشن وہ چینج کر کے اس کو بیلڈنگ اس کی اوپر کھڑی نہیں کر سکتا اگر ان کے درمیان اس طرح کو کوئی معایدہ نہیں ہے تو اور اس کے بعد آخری چیز یہ ہے جو انہوں نے ساب کلاس کیو کے اندر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لیز کا جب ایگریمنٹ ٹینئر ہوگا اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا ٹینئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یا معایدہ ٹرمنیٹ ہوگا یا جیسی بھی صورت ہوگی یعنی کہ لیز ایگریمنٹ جب ختم ہوگا یا ایکسپائر ہو جائے گا یا ٹرمنیٹ ہو جائے گا یا اس کو ختم ایزی جو ہے یہ ایموبل پروپرٹی کا پوزیشن لیزر کو ایسے ہی واپس کیا تھا جیسے کہ اس نے اس سے لیا تھا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا ایک ایک کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈوی شوڑڈ لڈک